چھانوے کیسز میرے اوپر کر دیئے ہیں حکومت نے میرے خلاف دو منصوبے بنائے ایک قتل دوسرا گرفتار کر کے بلوجستان منتخل کرنا تھا ایسا کون سا جرم کیا ہے کہ چھانوے کیسز درج ہو چکے ہیں ہمیشہ کہا عدالت میں پیش ہوں گا شورٹی دی تھی عمران خان کا خطاب کہا جوڈیچر کامپلیکس میں تین طرف سے حملہ کیا گیا عوام کو اپنے قانون نافذ کرنے والوں پر شک ہے ہوش کے ناہن لیں ورنہ حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے عمران خان پر مقدمات کی بھرمار ایک اور پرچہ کٹ گیا سیٹی ڈی میں دہشت گردی کا مقدمہ درج جوڈیشن کامپلیکس اسلام آباد کے باہر ہنگامہ آرائی کی ایف آئی آر درج کر لی گئی اسد عمر مراد سعید شبلی فراز فرو خبیب حماد ازر سمیت ستنا رہنما بھی نامزد زمان پارک میں پیش آئے واقعات کی مزید تین ایف آئی آرز کٹ گئی جوڈیشن کامپلیکس ہنگامہ آرائی کے سیشن عدالت اسلام آباد کا پی ٹی آئی رہنما آمجد نیازی سمیت ساٹھ ملزمان کو جوڈیشن ریمانڈ پر اڈیالا جیل بھیجنے کا حکم پولس کو شدید زخمی افراد کا پیم سے میڈیکل کرانے کا حکم تھانا شالیمار پولس نے مزید آٹھ پی ٹی آئی ورکرز کو گرفتار کر لیا زمان پارک آپریشن پی ٹی آئی کی گرفتار ایک سو دو کارکنوں کا ایک روزہ جسمانی ریمانڈ جوڈیشن میجسٹریٹ کا ملزمان کو کل ایٹی سی میں پیش کرنے کا حکم ملزموں پر پولیس پر تشدد اور جلاو گہراؤ کا الزام ہے لاہور میں نون لکھ کا اہم اجلاس شہباز شریف اور مریم نواز شریف نواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہوں گے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کی پیش کرش کا معاملہ زیر غور آئے گا پنجاب میں ٹکٹس کی تخصیم پر بھی مشاورت ہوگی سیاسی دہشتگرد بن کر اس نے تمام سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا جیلوں میں ڈالا وہی شخص آج جب اقتدار کے چھن جانے پر پاگل ہو چکا ہے وہ آج سیاسی دہشتگرد نہیں بلکہ وہ دہشتگرد ہے پورے ملک کو یہ شخص جدار ہے بات یہ ہے کہ یہ جھوٹا دہشتگرد چوہا ہے یہ عدالت کو دھمکی سے، اسلے سے، گھنڈا گردی سے، دہشتگردی سے، بدماشی سے دھرا رہا ہے عمران خان نے مسلح جتھوں کے ساتھ عدالت پر دھاوا بولا پولیس پر پتھراؤ کیا الزامات کا جواب دینے کی بجائے جلاو گھراؤ کیا جا رہا ہے مریم اورنگزیب نے ایک مرتبہ پھر الزامات کی بھرمار کر دی کہا آج ریاست اور اداروں کی رٹ چیلنج کی جا رہی ہے عمران خان قانون کو خاطر میں نہیں لا رہے اپنی گیارہ ماہ کی حکومت کے دوران معیشت برباد کرنے کا ذمہ دار بھی عمران حکومت کو ٹھہرا دیا پی اے سل کا فانل ٹاکرا سنسنی خیز مقابلے کے بعد لاہور کلندرز فاتح ملتان سلطانس کو ایک رنز سے شکست دے دی کلندرز ایونٹ میں عزاز کا دفاع کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی شاہین الیون نے شہوکٹوں پر دو سو رنز بنائے رزوان الیون آٹھ پٹوں پر ایک سو ننیان میں رنز بنا سکی ان کو پویلین کی راہ دکھائی میچ کا بہترین کھلاڑی خرار دیا گیا یہ جو میچ ہے نا اب ملتان سلطانس اگر بے شک کروس نہیں کرتے ہیں لائن مگر کیا انہوں نے فائٹ بیک کیے یہ بہت بڑی ایک اننگز کے لیے ایک سو ستانوے دو سو پہ آلموست دو سو اور یہی ایک گریٹ فائنل ہوتا ہے جی ایک بال چار رنز ناو دو ونر اگر لہور ون دس نیچ آج جی پی ایس ایس سیزن ایٹ ایج بی ایل پی ایس ایس سیزن ایٹ کا جو ونر ہے وہ لہور کلندرز اور صرف ایک رن سے جیتا ہے صرف پی ایس ایل ایٹ کا جوشو خروش سے بھرپور سیزن ختم ہوا پورے سیزن کے دوران بول نیوز کی خصوصی ٹرانس میشن کھیل کا جنون شاہیخین کی توجہ کا مرکز رہی فائنل میں بھی رمیز راجہ سکلین مشتاق اور سوہی بلوی کے تفسرے لاہور کلندرز کی کامیابی کا کریڈٹ شاہی نافیدی کو دے دیا کہا فائنل میں بہترین کھیل دیکھنے کو ملا بول نیوز کی نشریات میں نجم سیٹی کی ڈمی نے مسکرہاتیں بکھیر دی تمام قانونی ہدایت پر عمل درامت کے باوجود بول کی نشریات بند ملک کے مختلف شہروں میں بول نیوز کی ٹرانس میشن موطل اسلامباد لاہور فیصلہباد بہاولپور ٹیکسلا ملتان دباؤ ہے کیبل آپریٹرز کی شکایت کراچی میں مبینہ پولیس گردی رکشاہ ڈرائیور تشدد سے حلاق عبدالرشید کو یوم آباد کا رہائشی تھا پانچ روز پہلے گھر سے حراست میں لیا گیا ملزم پر سٹریٹ کرائم میں ملوث ہونے کا الزام تھا ڈیفنس میں موبائل شاپ سے ڈیر کڑوڑ کے موبائل فانس کی ڈکیتی میں ملوث ہونے کا الزام تھا گھوڑکی میں ایک اچھے کے علاقے میں نو مغوی بازیاب بول نے پولس مقابلے کی قلعہ کھول دی ڈھولچیوں کے گروپ کو پچاس لاکھ ادائیگی کے بعد رہائی ملی چنیوڑ کے شہریوں کو تئیس روز پہلے اغوا کیا گیا تھا بازیاب افراد میں بچہ بھی شامل ملک میں بارشوں کا نیا سپل بلوچستان میں بارشوں سے تباہی اواران میں گاڑی ریلے میں بہ گئی خواتین اور بچوں سمیت نو افراد جا بہت بہتر گھنٹوں میں مزید توفانی بارشوں کا امکان کیر تھر کے پہاڑی سلسلے اور کاشو میں بارشوں کے بعد سیلاب ندینالوں میں تگیانی بیس دے ہاتھوں کا ہٹ کوارٹر جوہی اور دادو سے رابطہ منکتہ کیپی گلگت کشمیر اور مری میں بھی وقفے وقفے سے برسات سلطان عزاز کا دفاع کرنے میں ناکام تیمول خواجہ دسویں ہف جیپ ریلی کے چیمپئن بن گئے تیمول خواجہ نے تیس کلومیٹر کا فاصلہ بائیس منٹ انتیس سیکنڈ میں تیہ کیا میڑ نادر مکسی کی گاڑی خراب خواتین کیٹگری میں دینہ پٹیل نے میدان مار لیا پچاس موٹر سائیکل سوار بھی ریز کا حصہ رہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ کردالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مثالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاب جو اس طرح کی اپائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے آفیچرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بکشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا امبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن سپسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے